حضرت ابو امام باہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوایت کرتے ہیں امام طبرانی نے اس کو موجبہ کبیر کے اندر ذکر کیا ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں پر حضرت مادن بن عدنان کی قوم کے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرز کی کہ باری تعالی ان لوگوں نے میری قوم کے لوگوں پر حملہ کیا ہے بڑا تکلیف پہنچائی ہے اے اللہ ان کو غرق فرما دے ان کو حلاق فرما دے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت مادن بن عدنان کے نصف سے ہیں اولاد اسماعیل میں سے ہیں حضور علیہ السلام اس اولاد میں سے ہیں اسی وجہ سے حضرت موسیٰ پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے اور کیا فرماتا ہے یا موسیٰ بن عمران اے موسیٰ علیہ السلام لا تدو علیہم ان کے خلاف بددعا مت کرو اس قوم کے لئے بددعا مت کرو کیوں فَإِنَّ مِنْهُمُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْنَزِيرُ الْبَشِيرُ کیونکہ آخری دور کے اندر انہی کے نصف میں سے میرا آخری نبی پیدا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کتنا پرانا واقعہ ہے اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوگی لہٰذا ان کو جو ہے برا بھلا مت کہو آج ہم بھی تو حضور کی آمد کی ہی باتیں کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نبی کی آمد ہوگی آج ہم بھی تو آمد مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں خسائص القبرہ کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ لَمْ يَزْلِ اللَّهُ تَعَالَى يَتَقَدَّمُ فِي النَّبِيِّ إِلَى آدَمَ فَوَمْ بَعْدَهُ کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی امتوں کو پیدا کیا ہر امت پر اللہ تعالی یہ بشارت دیتا تھا کہ میرے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ السلام کی آمد ہوگی آتی تھی اور ہر امت یہ دعا کرتی تھی نبی دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالی ہمیں ان کی امت میں شامل فرما لے امتی دعائیں کیا کرتے تھے کہ باری تعالی ان کی امت میں ہمیں شامل فرما دے